اے شرکوشیدہ قریب شاہ بخاری ہے سٹاپ ہے اوہ تھے کہ بزرگاہ دا میزار ہے اوہ تھے کہ شاہ صاحب تشریف لیا کردیسان سیدہ مدد علی شاہ صاحب سرکار دی ذاتوں پتہ لگا کہتے شاہ صاحب آدینوں نے کوئی وزیفہ ہے اندینال کسے بھی ٹینینوں پھڑکے جتو حلاہ دینے نہ سونے دیں اشرفیاں ڈیک دیں نہیں آپ نے سوچا کوئی ایسا وزیفہ چھڑے ہیں نہیں جڑا سانا کیتا ہوں کیڑا ہے جڑا ہور بھی یہ گئے ہیں جدو آئے تھے جاوان کے تھے ملانگا اس تو پہلے ملاقات کوئی نہیں اور سایہ شاہ صاحب تشریف لے کے آئے بڑے مریدین بیٹھے مرشد کریم بھی تشریف لے گئے ہیں پہلی ملاقات مریدین بیٹھے ہیں سوچا ابھی انتاروح بھی کوئی نہیں ایڈا قیمتی وزیفہ کی میں ملے گئے وہ پھر آپ نے ایک گول ایک آڈ سی پانی جاری سی آپ کو دے تھے بے گئے تو وضو فرمان لگو سوچا گولام مرسدہ آج جڑی و طاقت ہے حضور نبی اللہ کو نے ملی آج استعمال کر آپ نے وضو فرمان لگے وضو کر کے دی آپ نے جو دوں سید مدد علی شاہ صاحب علیوے کہنا روحانیہ کہنا تینے حال چل مچی شاہ صاحب سجد کے بے گئے کہ کہنا لگ دے تھے کم مرد حق آیا پتہ لگ دے تھے کم مرد حق ہے دوری بار آپ نے پھر جدہ نظر پائی نا بڑی آلچہ لوئی تے اٹھ کھلو تے سرگار نو ریک کے تے جتی بغیر ہی پہنن تو بغیر ہی دوڑے تے کہنے نشکہ بھی جوانا کامسی تے ان جاکھیں آئے اگڑا ٹیلے لاندے کےڑی لوڑے سے لے کے آئے گالبات ہوئی حکم ہوئے فرمایا سونے تو آڈے کل کو وظیف ہے جیڑا تسے کرتے ہوتے ٹینی بھی پھڑکے ھلا ہوتے عشق سونے لیں دے کے دو isolation جی بلکل ہے یہ ساڑا خاندانی وظیف ہے تک دی کسی gensown خاندان تو عٹقت دیتا نہیں پر تو کابل ہی هنے کہ تیرے کو لکایا نہیں جا ساگتا اوہ دیتا دس جی کسیتہ بودھا شی liberda ہے شیحر اے فلانا انہی بار پڑھنے ہیں یہ فلانا انہی بار پڑھنے ہیں تے وظیفہ کرو چالی دن کرنے ہیں تو بینہ ہوتے ہوئے جتے کتے پونکندی آواز نہ پہنچے ٹھیک ہے جی آئے فیر میں دس سے آجے وظیفہ تو اسی کارلو پورا چلا پورا کرو کہ جی نتیجہ نہ نکلے کہہ دینا سید جوٹے بول گئے جب اسی وظیفہ کرو لاؤ جنابی اللہ میرے شیخ وظیفہ لے کے واپس آگے رات جدو حاضری اندر بیٹھے میرے مرشن کریم نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کی تا اوہ شیر جڑے شاہ صاحب نے دس سے سا اے اے شیر تو ساپ پڑھنے نہیں قصیدہ بردہ شریف تا جدو اوہ سے شیر تا پہنچے نہیں خیال آیا غلام مرتضی اس کے رسول نے جڑی دولت نصیب ہے ایسے دولت میں جڑے آنسو بہانہ نصیب ہے ایسے دولت پڑھ کے قیمتی دولت کوئی نہیں دنیا دی دولت کی کرنی ہے آپ نے چلانوں کی تا آپ نے اوہ وزیفانہوں کی تا سال گزر گیا سال تو بعد دوبارہ جدو سید مددلی شاہ صاحب دینال ملاقات ہوئی شاہ صاحب کن قریب کر کے پوچھ دیڑے دس سو جی باپے ہو دس ساڑی غلام نے مرتضی ہے ساڑے وزیفے نے نفع دیتا ہے کہ نہیں دیتا آپ نے فرمایا شاہ جی اوہ جانے نجی نہ کیتا ہے یا ساں تے کیتا ہی کھوئی نہیں سانوں لوڑ کوئی نہیں شاہ صاحب بڑے حیران ہوئی میرے مرشد کریم لو سید زیادہ اپنی سراندی بیٹھاؤں دائی شاہ صاحب مریدین ویخ رہے آرائین سید سراندی بیٹھ گئے آئے ایک سمجھا ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب لو پتائی نہ ہوئے کہ جنہوں میں سراندی بیٹھایا آئے اے آرائین یا سید سمجھ کے بیٹھا بیٹھے ہو مل ہو جلدی نال آگاں پڑھ کے میرے مرشد نو کہیں لگا چاچا جی لسی لے کے اوہ نال ہی شاہ صاحب لو کہیں لگا شاہ جی اے آرائین فیملی نال تا لک رکھ دے لیں ساڑے آلہ کے دے لیں شاہ جی سمجھ گئے کہ اے نو سراندی بیٹھانا آچھا نہیں لگا اے سمجھ دائے کہ میں نو پتا نہیں شاہ جی جلال بچے آگے پھر میں پھر بیٹھ جاو میرے نو دسنا چانا ہے کہ اے سیدنے اے آرائین فرمایا سن لے تینوں پتا نہیں آرائین کننا آئے اچھا ہے اے دشاندہ ستارہ کننا بھولا دے اے دا کھدم کنی اچھی تھا دے مہنچیا ہویا ہے فرمایا سن لے وہ نہ جنہیں بھی پیر بیکھے نے سارے پیر رننا بیکھیا نے جے مرد پیر بیکھے آئے کلے والا لڑا بیکھے آئے